آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ انسان اور چمپیزی کی ایسی ایسی ادائیں آپس میں ملتی ہیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ چمپیزی ہمارے قریبی رشتداروں میں سے ایک ہیں کیونکہ ان کا ڈی ای نے اور ہمارا ڈی ای نے تقریباً 99.9 فیصد ملتا ہے کھڑے ہونے پر چمپیزی کی لمبائی 5 فٹ سے زیادہ ہوتی ہے اور ان کا وزن تقریباً 70 کلو گرام تک ہوتا ہے جو چمپیزی جنگلوں میں رہتے ہیں اور آزاد زندگی گزارتے ہیں ان کا جیون تقریباً 40 سال تک ہوتا ہے اگر آپ ان چمپیزی کو چڑیا گر میں حفاظت سے رکھا جائے تو ان کا جیون 50 سے 60 سال تک ہوتا ہے ویسے عام طور پر چمپیزی بندروں کی طرح ایک درخت سے دوسرے درخت پر کودتے رہتے ہیں لیکن یہ چاہیں تو انسانوں کی طرح دو پیروں پر بھی چل سکتے ہیں چمپیزی آپس میں بولتے وقت بلکل انسانوں کی طرح آؤ باؤ بناتے ہیں سننے اور سونگنے کی حص تاہم انسانوں کی طرح ہی ہوتی ہے آج کل پوری دنیا میں چمپیزی کی نسل بہت کم ہوتی جا رہی ہے بلکہ یہ ناپید ہونے والے جانوروں میں شامل ہونے لگ گئی ہے نر چمپیزی اپنا زیادہ تر وقت اپنی مادہ چمپیزی کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے انسانوں کی طرح چمپیزی کو بھی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں لیکن وہ اس کا علاج خود ہی کر لیتے ہیں کیونکہ وہ جڑی بوٹیوں کے بارے میں اچھی طریقے سے جانکاری رکھتے ہیں چمپیزی کا دماغ انتہائی تیز ہوتا ہے جس کے قارن اسے کوئی بھی زبان سکھائی جا سکتی ہے وہ دن کے وقت زمین پر اور رات کے وقت پیڑوں پر رہنا پسند کرتے ہیں